ہیلو فرنس فرسٹ و فال تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور شیرنگ کر رہے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں لائٹ کرتے ہیں میں ان ساری باتوں کے لئے آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیلئر ناکامی شکست کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے تو ہم اپنے سارے گولز کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے فیس ایکسپریشن ہمارے روئے ہماری جو انرجی ہوتی ہے وہ سب کچھ ڈاؤن ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ بس اب ہماری زندگی میں کبھی کامیابی نہیں آسکتی اور کیونکہ ہم اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہاں پر کھڑے ہمارے سورسز کیا ہیں ہماری ہمارا بیک اپ کیا ہے ہماری فردر چیزیں جو کچھ بھی ہیں ہم ان کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ کچھ نہیں ہونے والا ہماری زندگی میں کبھی کامیابی نہیں آسکتی میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کوئی سورس نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا کوئی بیک اپ نہیں تھا مگر خدا کھڑا کرنے والا ہے یاد رکھیں میکہ کی کتاب اس کا ساتھویں باب اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنے دشمن کو کہہ رہا ہے کہ شادمان نہ ہو اگر میں گر گیا ہوں تو میں گرائی نہیں رہوں گا اور امسال کی کتاب اس کا چوبیس میں باب اور اس کی سولویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر صادق جو ہے وہ سات بار بھی گرے وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے سو امید ہمارے پاس ہے ہمیں حمد کرنی ہے نمبر ون جو میں آپ کو ٹپس دینے والا ہوں تین ٹپس ہیں آپ یاد رکھیں گے نمبر ون اپنے فیلیر کا سامنا کریں قبول کریں اسے ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس کے لئے تیار ہوں میں نے اسے قبول کر لیا اور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں انسان غلطی کرتا ہے سیکھتا ہے دوبارہ سے وہ جب سیکھ جاتا ہے وہ اس غلطی کو دھوراتا نہیں ہے آپ کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی پہلی شکست کی فولڈ میں ہے اب آپ نے اسے تلاش کرنا ہے آپ نے اسے نکالنا ہے نمبر ٹو جب آپ اس کا سامنا کریں گے تو آپ اپنے فیلیر سے بہت کچھ سیکھیں گے ہم نے اپنی ناکامی سے سیکھنا ہے ہم کہاں کہاں پر غلط تھے ہمیں کہاں کہاں پر جو چیزیں ہم نے کی ہم ان میں کہاں کس وجہ سے ہم فیلیر میں گئے ان چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے اور اپنی غلطیوں کو دھورانا نہیں ہے نمبر ٹھری اپنے آپ کو الگ نہیں کر لینا آئیسولیٹ نہیں کر لینا کہ بھائی اب میرے سے تو غلطی ہو گئی اب میں تو ناکام ہو گیا میرے زندگی میں اب کچھ نہیں رہا اور آپ دوسروں سے الگ ہو گئے ابلیس کے چاہتا ہے آپ اکیلے ہو جائیں وہ آپ کو اکیلہ کرنا چاہتا ہے وہ اس لئے اکیلہ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو اکیلے میں آپ کامیاب ہو جائیں وہ آپ کو اکیلہ اس لئے کرنا چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں آپ چیزوں سے کٹ جائیں اور اپنی ناکامی کو تسلیم کر لیں ایک اور واقعہ میرے میرے دل میں آ رہا ہے جب ضروابل نے ہیکل بنائی تو جو بزرگ تھے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے اس کامیابی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے سلمان کی حیکل کو دیکھا تھا جس کی بہت بڑی شان و شوقت تھی اور جب یہ حیکل بنی ہے تو یہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے نوجوان جو تھے وہ پرجوش تھے وہ نعرے لگا رہے تھے وہ خوش تھے کہہ کے لگا رہے تھے وہ پر امید تھے کہ یہاں پر خدا کا جلال ہوگا مگر جو بڑے تھے بزرگ تھے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے سو میرے اور آپ کے پاس پھر پھر خدا نے وہاں مداخلت کی اور خدا نے ان سے کہا کہ کس نے اس پہلی حیکل کی رونک کو دیکھا ہے خدا نے وہاں پر مداخلت کی اور انہیں یہ یقین دلایا کہ اس کا جلال اس گھر میں بھی ہوگا اور اس گھر میں تو میرے جلال کو ایکسپیرینس کرو گے سو جب ہم ناکام ہوتے ہیں یاد رکھیں ہماری امید خدا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے خدا ہماری ضرور مدد کرے گا اور ہمارے فیلئر جو ہیں وہ ہماری کامیابی کی زمانت ہیں ہم کسی دن بتا رہے ہوں گے کہ ہم ایسے فیل ہوئے یہاں فیل ہوئے یہاں فیل ہوئے یہاں فیل ہوئے مگر آپ کی جو کامیابی ہوگی وہ ایسی کامیابی ہوگی کہ آپ دوبارہ شکست نہیں کھائیں گے آپ گریں گے نہیں اور اگر گر بھی جاتے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے صرف بات یہ ہے آپ اپنی جو بنیاد رکھ رہے ہیں وہ سچ پر رکھیں بنیاد آپ کی ٹھیک ہونے چاہیں فیلئر آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلئر سے ہم لڑ لیں گے مگر اگر بنیاد جھوٹ پر ہوگی بنیاد غلط ہوگی تو پھر ناکامی آپ کے زندگی میں رہے گی اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا مگر اگر آپ کی ارادے ٹھیک ہیں آپ کی بنیاد ٹھیک ہیں آپ نے خدا سے مدد مانگی ہے اور آپ سچائی سے اپنا کام کریں بزنس کریں تو پھر آپ کو آگے بھڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا گوڈ بلیس یوال تینکیو